موسیقی ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم میں سے کون ہے جس نے گناہ نہیں کی اور ہم میں سے کون ہے جو روز گناہ نہیں کرتا یہ اور بات ہے کہ ہم میں سے کچھ گناہ کرتے ہیں لذت حاصل کرتے ہیں اور فراموش کر دیتے ہیں کہ گناہ بھی کیا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ گناہ ہو جائے تو ندامت سے ان کے آسو نہیں رکھتے اپنے رب کے آگے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور کہنے کو چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن ان کے لیے وہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ ان کا تقوی اس کی بھی اجازت نہیں دیتا آئیے گناہوں کی دوا سے متعلق ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ واقعہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی حیات کا واقعہ ہے اور حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے اگر آپ واقف ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ میں تابعین کے دور کی بات کر رہا ہوں حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ جو آپ کہنا چاہیں صحابی رسول تو نہیں ہے لیکن تابعین ہے اور صفحہ اول کے تابعین ہیں حضرت عثمان رحمت اللہ علیہ کے دور خلافت میں آپ کی پیدائش ہوئی مولا علی کرم اللہ وجہ سے آپ کو ایک خاص نزبت ہے سما ہے اس پر پھر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی ام سلمہ ام المومنین ام سلمہ رحمت اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ کی والدہ کام کرتی تھی خادمہ تھی تو آپ نے وہاں پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بھی پرورش کا ایک دور گزارا بہرحال مدینہ کی آپ کی پیدائش ہے لیکن چونکہ بسرہ مو ہو گئے تو اس لئے حسن بسری کے نام سے مشہور ہیں آپ اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک مرتبہ کسی عبادت گزار نوجوان کے ساتھ بسرے میں کہیں سے گزر رہا تھا تو ایک ڈاکٹر ایک طبیب پر نظر پڑی جس کے سامنے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں اور بہت سارے بچے ہاتھوں میں پانی سے بھری شیشیاں لیے اپنی بیماری کے علاج کے طلبگار نظر آتے تھے میرے ساتھ جو عبادت گزار نوجوان تھا اس نے کہا کہ چلے اس طبیب سے میں نے بھی ایک بیماری کے بارے میں پوچھنا ہے تو میں نے کہا کہ چلو پوچھ لو تم بھی تو کہتے ہیں کہ ہم بھی قطار میں کھڑے ہو گئے جب باری آئی تو اس نوجوان نے کہا کہ اے طبیب کیا آپ کے پاس کوئی گناہوں کی دوا بھی ہے اللہ اکبر کیا سوال کر بیٹھا ہمارے ہاں کوئی یہ سوال کر بیٹھے کسی ڈاکٹر سے تو وہ کہے گا کہ بھائی کسی اللہ والے سے رجوع کرو میں گناہوں کی دوائیاں تو نہیں بنا کے بیچتا لیکن یہ طبیب بڑا خاص طبیب تھا شاید کوئی اللہ والا طبیب تھا کہنے لگا ہاں ہے پر دوائی ذرا مشکل ہے کیونکہ اس دوا کو بنانے کے لیے تمہیں دس چیزیں درکار ہوں گی تو نوجوان نے کہا بھائی مجھے انعیت فرما دیجئے میں اسی کا طلبگار ہوں محنت کر کے جمع کر لوں گا اس نے جواب دیا دیکھو گناہوں کی دوا کا نسخہ یہ ہے نمبر ایک فقر اور انکساری کے درخت کی جڑے لوگ وہ من جڑی بوٹیوں کا کہتے ہیں نا حکیم لوگ تو کیا کہا اس نے فقر اور انکساری کے درخت کی جڑے لوگ پھر اس میں توبہ کی حلیلہ یہ ایک دیسی دوا ہوتی ہے اگر آپ میں سے وہ لوگ اب یہی ہے نا میں اس کو کس طرح ٹرانسلیٹ کروں آپ میں سے وہ لوگ جو حکیموں کی یا ان دوائیوں کے بارے میں جانتے ہیں وہ ہڑ سے شاید واقف ہوں تو وہ کہنے لگا کہ حلیلہ اس میں ملا لو یعنی یہ ہر نامی ایک دیسی دوا ہوتی ہے پھر اسے رضائی الہی کی خرل میں ڈالو اب یہ خرل کیا ہوتی ہے دیکھیں پرالے زمانے میں یہ دوا کو کوٹنے کا ایک پتھر کی کنڈی اس کو خرل کہتے تھے تو کہنے لگا کہ اسے رضائی الہی کی خرل میں ڈالو اس میں رضائی الہی میں کوٹو اس دوائی کو کس دوائی کو توبہ کو ان کے ساری کو فقر کو پھر پتہے کیا کرو قناعت کے حاون دستے سے خوب اچھی طرح پیس لو حاون دستہ تو شاید اب بھی لوگوں کو معلوم ہو کیا ہوتا ہے گھروں میں ہوتا ہے نا جس میں پیستے ہیں مسالے وغیرہ بھی کوٹے جاتے ہیں حاون دستے میں پیس لو پھر کیا کرو نمبر پانچ کہ پھر اسے تقویٰ اور پرہیزگاری کی دیگ میں ڈال دو پھر کیا کرو چھٹا چھٹا یہ کرو کہ اس میں حیاء کا پانی بھی ملالو پھر کیا کرو ساتھوہ کہ اس میں محبتِ الہی کی آگ سے جوش دو پھر نمبر آٹھ اس کے بعد اسے شکر کے پیالے میں ڈال لو اور نمبر نو امید کہ پنکھے سے ہوا دو اور وہ پنکھا بھی امید کا ایسا ہو کہ رب سے امید ہو کہ میرا رب بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے تو اس میں امید بھی ہو رجا بھی ہو وہ معاف کرے گا کرم کرے گا اس میں یہ محبت کا انصر بھی ہو اور پھر نمبر دس کیا کرو کہ حمد و سنا کے چمچے سے پی جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر بڑی پیاری بات ہے بڑی مشکل بات ہے لیکن اگر غور کرے نہ تو زندگی کا راز چھپا ہے گناہوں کی دوہ چھپی ہے کہ فقر و ان کے ساری کے درخت کی جڑی بوٹیں لے کر توبہ اس میں ملا لو پھر رضاِ الہی سے انہیں کوٹ ڈالو اور ساتھ خناعات بھی ملا لو پھر تقوی اور پریزگاری میں اسے چڑھا دو پر ساتھ حیاء بھی ڈال دو پھر محبتِ الہی میں اسے پکاؤ اور ساتھ جب یہ محبت کا شوربہ پک جائے تو اسے ایسے ہی نہ پی جانا شکر کے پیالے میں پینا اور ساتھ امید بھی رکھنا کہ میرا رب بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے اور ساتھ اس کی حمد و سنا کا دامن نہ چھوڑنا کہنے لگا اگر تم نے یہ سب کچھ کر لیا تو یاد رکھو یہ نسخہ تمہیں دنیا اور آخرت کی ہر بیماری اور مصیبت میں فائدہ پہنچائے گا اس واقعے کو المنبہات صفحہ نمبر ایک سو گیارہ پر روایت کیا گیا ہے کب میں بیمار مدینہ کب میں بیمار مدینہ کا بنوں گا یا رب کب گناہوں کے مرسے میں شفا پاؤں گا کب گناہوں کے مرسے میں شفا پاؤں گا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نہیں کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے بتائیں ہم نے اپنے کھانے غلط کر رکھیں یہ جو کھانا ہے وہ کھاتے نہیں جو نہیں کھانا وہ اتنا کھایا ہوا ہے اور اتنا کھاتے رہتے ہیں کہ دنیا میں مست ہو کے رہ گئے ہیں حضرت حسن بسری کا ایک اور قول ہے جو اززہد نامی کتاب میں ہے جو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کے پیج نمبر 134 پر روایت نمبر 397 حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو فقط کھانے پینے اور لباس ہی کو اللہ کی نعمت سمجھے تو یقینا اس کا علم کم ہے اللہ اکبر غور کرنا میری اس بات پر جو میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں حضرت حسن بسری کا قول کہ جو فقط کھانے پینے اور لباس ہی تک نعمت سمجھے اس کے علم نر علم کی شدید کمی ہے ہی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمیں خبر ہی کوئی نہیں ہے مسئلہ کیا ہے کہ علم سے اتنی دوری ہے کہ خبر ہی کوئی نہیں ہے اور جب ہم سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں میں آپ سے دل کی بات کرتا ہوں مجھ سے بہت سارے لوگ جو ہے نا اکثریت ان کو نہ سنا جاتا ہے نہ دیکھا جاتا ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ علم کم باٹھتے ہیں اور دوسری باتیں زیادہ کرتے ہیں کوئی کسی کو چڑھا رہا ہے کوئی کسی پر تنقید کر رہا ہے وہ باٹ نہیں رہے جو باٹھنا چاہیے یہ زیادہ وقت دوسری چیزوں میں لگا دیتے ہیں یہ تو علم کے سمندر لوگ ہیں بھائی ہم تو قطرہ بھی نہیں لیکن بیتاب ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ایک قطرہ پڑا ہو سورج میں تو اسے سارا وقت ڈر رہتا ہے ایویپوریشن کا ایویچولی تو ایویپوریٹ ہوئی جاتا ہے اور تڑپتا رہتا ہے اس سمندر کے لیے جس سے نکلا ہے لیکن ان سمندروں کو علم کے جب میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی محنتوں کو اس امت کی اصلاح کے لیے لگا دو کیونکہ ہم آپسی جھگڑوں میں اتنا علج گئے ہیں اتنا علج گئے ہیں کہ وہ جو علم باٹنا ہے وہ وہیں پڑا ہے تو وہی مصرہ یاد آتا ہے کہ پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ایک بزرگ گزرے ہیں مجمع انساری رحمت اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اور بزرگ تھے انہوں نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کا مجھے دنیا کی آسائشوں سے بچا لینے کا احسان اس یعنی دنیا کی کشادگی مثلا مال دولت وغیرہ کی صورت میں ملنے والی نعمت سے افضل ہے کہ دنیا کی محبت سے بچا لینا افضل ہے اس سے جو دنیا کی نعمتیں ہیں کیونکہ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا کو پسند نہیں فرمایا اس لیے مجھے وہ نعمتیں جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے پسند فرمائی ہیں ان نعمتوں سے زیادہ پیاری ہیں جو اس نے اپنے نبی کے لیے نا پسند فرمائی ہیں یعنی جو میرے رب نے اپنے نبی کے لیے پسند فرمایا میں اس کا خواہ ہوں میں اس کی طلب کیوں کروں جو اس رب نے اپنے نبی کے لیے بھی نہیں چنا تو اس قول کو شعون ایمان کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو سترہ حدیث نمبر فور تھاؤزن فور ہنڈرڈن ایٹی نائن کے تحت نقل کیا گیا ہے تو یا رب مجھے دیوانہ محمد کا بنا دے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو نا میرے بھائیں اور میرے بہنوں اسلام کا صرف نام رہ گیا ہے رسمیں رہ گئی ہیں وہ جو روح تینہ آزان کی وہ مسجدوں کی میناروں سے اٹھتی نظر آتی ہے وہ جو آزان کی روح تھی کہ جس میں اللہ کی کبری آئی تھی صحیح معنوں میں روح تڑپ اٹھتی تھی نات پڑھنے والے جب نات پڑھا کرتے تھے تو روحیں تڑپ اٹھتی تھی اب تو نات بھی دھندہ بن گئی ہے حمد بھی دھندہ بن گئی ہے قال قال رہ گئے ہیں اللہ کیلئے لیکن ایک عجیب کمرشلائزیشن کی نظر ہو گئی ہیں چیزیں افسوس ہوتا ہے وہ پہلے ناتوں میں کیا رقت تھی اللہ اکبر اللہ اکبر مولا علی کررم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن قریب لوگوں پر وہ وقت آئے گا جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف رسم و رواج ہی رہ جائے گا ان کی مسجد آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین خلق ہوں گے ان سے فتنہ نکلے گا اور انہی میں لوٹ جائے گا یہ اللہ اس لئے بھائی اور میری بہنوں میں بہت ڈرتا ہوں بہت ڈرتا ہوں اور آپ سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ قدموں کو پھونک پھونک کے رکھو یہ وہ جا ہے کہ جہاں قدم پھونک پھونک کے رکھو خبر ہی کوئی نہیں کونی ایمان چُرہ جائے اور لاعلمی میں خبر ہی نہ میرے آقا کا یہ فرمان شعب الایمان کی جلد نمبر دو صفحہ تین سو گیارہ میں حدیث ون تھاؤزن نائن ہنڈرڈ ایٹ کے تحت آتا ہے یہ اللہ علماء سوس سے بچانا میرے رب اے میرے رب ہمیں علماء سو میں نہ کر دینا یہ اللہ ہم تو اس قابل تو نہیں ہے کہ کوئی علماء کی خاک بھی بنے لیکن ان لوگوں میں نہ شامل کرنا جو اس لپیٹ میں آ جائیں کہ گمراہوں اور گمراہی پھیلائیں اس لئے باری تعالی اہدین السراط المستقیم ہمیں ہدایت دیتے ہمیں ہدایت دیتے میرے رب ہدایت دیتے مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اسلام کا صرف نام ہی رہ جائے گا یعنی وہ اس طرح کے مسلمانوں کے نام اسلامی ہوں گے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہوں گے مگر ان کو دیکھو گے تو مسلمان کا گمان نہیں ہوگا رنگ دھپ سے سب کافروں کے سے ہوں گے ارکان اسلام کے نام و شکل تو باقی رہیں گے مگر مقصود جو اس کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا نماز کا دھانچہ تو ہوگا پر خوشو و خضو سے خالی ہوگی زکاة تو دیں گے مگر قوم پروری ختم ہو جائے گی ہج کریں گے مگر صرف سیر و تفریح رہ جائے گی بس سیر و تفریح ہی ہوگی ان کی جہاد ہوگا مگر صرف ملگیری حکومت و سلطنت کے حصول کے لئے مفتی صاحب حدیث پاک کے اس حصے میں قرآن کا صرف رسم و رواج ہی رہ جائے گا کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسم دراصل نقش کو بھی کہتے ہیں اور طریقے کو بھی یہاں دونوں معنی درست ہیں یعنی قرآن کے نقوش کاغذ میں اور الفاظ زبان پر ہوں گے مگر احترام قلب یعنی دل میں اور عمل بدن میں نہ ہوں گے یا رسمن قرآن پڑھایا یا سنایا جائے گا لیکن رکھا ہوگا کچھریوں اور کوٹوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لئے گھروں میں میتوں پر پڑھنے کے لئے دلہن کو اس کے نیچے سے گزارنے کے لئے مگر عمل نہیں ہوگا عمل نہیں ہوگا اور اس حدیث میں کہ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی سے مراد وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجدوں کی عمارتیں عالی شان ہوں گی نقش و نگار سے آراستہ ہوں گے در و دیوار بجریان بھی ہوں گی خوب مگر نمازی نہیں ہوں گے ان کے امام بے دین ہوں گے گویا مسجدیں بجائے ہدایت کے بے دینوں کا سرچشمہ بن جائیں گی ہر مسجد سے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے درس کی آوازیں تو آئیں گی مگر ان بے دین علماء کے وہ درس زہر قاتل ہوں گے جن میں قرآن کے نام پر کفر و تغیان یعنی تغیان یعنی بغاوت سرکشی پھیلائی جائے گی اور اس حدیث پاک کے آخری حصے کی شرا کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں یعنی بے دین علماء سو یعنی بد مذہب اور بے عمل عالموں کی کسرت ہوگی جن کا فتنہ سارے مسلمانوں کو ایسے گھیر لے گا جیسے دائرے کا خط کہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پہنچ کر دائرے کو مکمل بنا دیتا ہے مرات المناجیح کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 229 پر آپ اس تفصیل کو بیان کرتے ہیں اور ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب لوگ تائب ہوتے تھے تو ایسے تائب ہوتے تھے کہ غیب سے ان کی مدد ہوتی تھی اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مشہور بزرگ ہے حاتم عصم رحمت اللہ علیہ ایک بار بلک شہر میں بیان فرما رہے تھے دوران بیان گناہگاروں کی خیرخواہی کے جذبے کے تحت دعا مانگی جلال میں آگئے اللہ کے ولی جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر اللہ ان کی دعاوں کو رد نہیں کرتا تو کہنے لگے اے پروردگار عز وجل اس اجتماع میں جو سب سے بڑا گناہگار ہے اپنی رحمت سے اس کی مغفرت فرما درستو ختم ہو گیا ایک کفنچور بھی وہاں موجود تھا جب رات ہوئی تو کفنچورانے کی غرض سے قبرستان گیا مگر جوں ہی قبر کھو دی ایک غیبی آواز گونج اٹھی اے کفنچور تو آج دن کے وقت حاتم اسم کے اجتماع میں بخشا جا چکا ہے پھر آج رات یہ گناہ کیوں کرنے لگا یہ سن کر وہ رو پڑا اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اس واقعے کو تذکرت العولیاء کے صفحہ نمبر دو سو بائیس پر نقل کیا گیا ہے اللہ اکبر یعنی وہی بات ہے کہ زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی ورنہ میں قابل تو نہ تھا کہ تیری زمین پر جیتا ایک لمحے کے لیے بھی پر کیا کروں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افوے بندہ نواز میں اے میرے رب و محبت بھی عطا کر دے کہ ہمارا دل تڑپ اٹھے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سچتے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں پر کیا کریں کہ دم توف کرمک شم نے یہ کہا کہ وہ اثر کوہن نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیثِ گداز میں پس اسی وقت میں جی رہے ہیں کہ محبتیں بھی اٹھ گئیں نہ وہ خم ہے ذلفِ آیاز میں ہے نا اللہ اکبر نہ وہ غز نوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ذلفِ آیاز میں تو بچا بچا کہ نہ رکھ کسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست پاہو تو عزیز تر ہے دکانِ آئینہ ساز میں پر میری کیفیت کیا ہے کہ جو سر بسجدہ ہوا کبھی جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں یہ اللہ کرم کرتے یہ اللہ رحم کرتے اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں